ویوز ای واری وارم ویلکم ایس شو میں ہوں کامران شاہد میں نے کل آپ سے ڈسکس کیا تھا پاکستان میں الیکشن آیا چاہتا ہے اور اس کے حوالے سے ڈیفرنٹ کانسپیسی تھیریز بھی آ رہی ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ہوا بنائی جا رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک طبقہ ہے پاکستان میں پاور فل جو ان کو لانا چاہ رہا ہے پاور کے اندر لیکن اس طریقے سے کہ بیلنس انہی کی ہاتھ میں رہے ایک گروپ پیپلز پارٹی کو ایک بلوچستان سے گروپ ہو جو سپورٹ کرے عمران خان کو کسی بھی صورت میں بھرکیف جو ہے نواز شریف صاحب کا جو ہے آنا نظر نہیں آنا بہت سے لوگوں کے نزدیک لیکن نواز شریف صاحب کانفیڈنٹ ہے شباز شریف صاحب کانفیڈنٹ ہے اور ان کا جو آنسلوٹ ہے ان کے بعد ایویڈنس تو کوئی سامنے نہیں آ لے گا جو آنسلوٹ ہے جی ایٹی پہ عدالتی کاروائیوں پہ وہ ان کا اونلی ڈیفینس ہے ان تمام سوالات میں پیچھلے ڈیڑھ سال سے پیناوا انہوں کے لیے کھڑے کیے کرپشن کے معاملات جن پہ وہ نااہل ہوئے وہ اپارٹمنٹ جن کو لے کے آج تک کوئی منی ٹریل ایڈمیسیبل نہیں کوٹ کے اندر آ سکی نواز شریف صاحب کی سپیرٹس ہائی ہیں یا وہ صرف پرٹینٹ کر رہے ہیں ان کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے اس چیز کو سائیڈ لائن کرنے کی یا اس کو کارپٹ کے نیچے لے جانے کی اپنے ووٹر خوش کرنے کی اتبیران دلانے کی کہ وہ کرپٹ نہیں ہے کیا وجہات ہے لیکن جو بھی ہوں کی باڈی لینگویج جو ہے اس میں وہ آن سلوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اوفینس پہ ہیں سن لیتے ہیں آج انہوں نے نیپ پورٹ کے بار کیا کہا جو مقدمہ نیپ پورٹ میں چل رہے ہیں ہمارے خلاف نائنصافی پوری قوم کو اب نظر آ رہی ہے جی آئی ٹی کے جو رپورٹ بنی ہے اس میں چالیس لوگ جن کو کوئی پہچانتا نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں نہ اس کی آرثریزیشن کسی نے دی تیس انویسٹیگیٹر اور دس اس کے جو باقی سٹاف میمبر ہیں ٹوٹل چالیس یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس انویسٹیگیشن میں آکے تو ہاتھ بٹایا ہے یا مکم کی مدد کی ہے کون سے میکمے سے آئے کس نے وہ لوگ فراہم کیے تھے جی آئی ٹی تو یہ کردار کیوں کر سونکا گیا کہ انہوں نے بہائنڈ دی کرٹن یہ سارا کیس اس کا کچ جوڑ جو ہے کیس کا سارا انہوں نے تیار کیے جب باجی زیادہ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں بتا سکتے یہ کون جاننا چاہتی ہے آپ اس ملک کے مالک تو نہیں ہیں یہ تکلیف دے ایک کہانی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کا پوری طرح سے کھو جب نکالنا چاہے اس ملک کی ڈیسٹینی جو ہے اس کو کون آج اس کا فیصلہ کر رہا ہے کہ ملک کو مملکت میں لے گی جا رہا ہے ویوز آب نواز شریف صاحب کی بات سنی مجھے جوائن کیا کمرزمان کائرہ صاحب نے صدر پاکستان پیپل سپارٹی وستی پنجاب سینورڈ شبلی فراز پاکستان تحریک انصاف سے اور ڈاکٹر تاریخ فضل چوندری وزیر مملکت کے کائرہ صاحب ورم ویلکم لاہور میں آپ کو یہ جو سادش کی کونسپیرسی ہے اس کے دو حصے مختصن سوال ہے آپ سمجھتے ہیں نواز شریف کے ساتھ یہ سادش ہوئی ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان کو چالیس بندے لاکر جی ایٹی کے چھے بندے لاکر فوج آئی اس آئی انہوں نے ملکے فارق کر دیا اور اس سادش کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ عمران خان کو لائے جائے باور کے اندر آپ پہ ایک چیز بس کر گئے شاید آپ نے کس اگلے سوال کے لیے انٹرنشنلی بس کی ہو کہ میاں صاحب کو بیس کروڑ لوگوں نے حالانکہ پاکستان میں ان کو ووٹ ایک کروڑ ہی ملا تھا ایک کروڑ کچھ لیکن انہوں نے کہتے ہیں مجھے بیس کروڑ لوگوں نے چنا تھا اور پانچ لوگوں نے نکال دیا یہ شراب مستر کہ وہ پانچ لوگ وہ بھی ہے وہ بھی کونسپیرسی کا حصہ ہے گزارش ہے کہ جو سوال اس وقت ایک مقدمہ ہے جو عدالت کے اندر لڑا جا رہا ہے اور ایک مقدمہ وہ ہے جو میڈیا کے اندر پرسپشن کا لڑا جا رہا ہے جس کو میاں صاحب بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو مریم مورنگزیب صاحبہ بھی اور مریم نفاس صاحبہ بھی اور ان کے باقی دوست بھی جو کورٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھی وہ آ کے باہر جو بیان کرتے ہیں وہ لگتا ہے کہ جی جی آئی ٹی کے پاس تو کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں سرے سے لیکن سوال بڑا دلچسپ ہے اندر سوال کچھ اور پوچھے جا رہے ہیں کیا آج تک کسی بندے نے مسلم لی کے کسی بندے نے کہا ہو کہ قطری خطوط کو ویریفیکیشن ہو گئی کیا کبھی کسی نے کہا ہو کہ ہم نے منی ٹریل دی تھی ہمارے وہ ڈاکومنٹ سارے پروف ہو گئے کیا کبھی کسی نے کہا ہو کہ ہمارے ایون فیلڈ پراجیکٹ تھے گھر ہیں اس کا سارا کچھ ہمارا کلیر ہو گیا ہے کچھ نہیں ہے یہ جو ہے کہ قانونی جواب تو مل دی رہا اور زیلی جوابوں کی اوپر آپ چل رہے ہیں ایک ہوتا ہے کیس کو ٹیکنیکلیٹی پہ لڑنا ایک ہوتا ہے کیس کو فیٹس پہ لڑنا اگر آپ بے گناہ ہیں اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر آپ فیٹس سامنے رکھیے اب ٹیکنیکلیٹی کیا ہے کہ جو لوگ تھے سپورٹ سٹاف تھا وہ کون تھے یہ زیلی سوال ہے سپورٹ سٹاف نے کیا کیا سپورٹ سٹاف دو طرح کا ہو سکتا ہے پہلے بات تو یہ ہے جو میری اطلاع ہے جو اخبارات میں بھی آئی میں بجے بھی میڈیا کے ذریعے پتا چلا وہ یہ ہے کہ ان کو بقاعدہ عدالت نے کہا تھا کہ ادارے سپورٹ کریں ادارے سپورٹ کریں یا جو بھی آپ کو بندے چاہیے سپورٹ کریں گے پاکستان کے ایجنسیز کو بھی حکم دیا گیا سارے محکموں کو حکم دیا گیا اور ان کو تمام پالیسنگ کے بھی ایف آئی اے کے بھی نیو کے بھی سارے اختیار دیا گیا سپریم کورٹ کے بھی اختیار دیا گیا کہ آپ کو سپورٹ دی جائے گی اب فرض کریں فرض کریں کہ یہ لوگ انہوں نے مارکیٹ سے انہوں نے کہا جی ہم نے لیگلی ہائر کیا تھے فرض کریں انہوں نے لیگلی ہائر نہیں کیا اور ان کو آئی ایس آئی ایم آئی اور بیاں صاحب کے بدتری مخالفوں نے انہوں نے چن لیا پھر کیا ہوا کیا انہوں نے حقائق بدل دیئے اگر آپ کے پاس حقائق ہیں تو سمپل جواب ہے کہ آپ کے یہ جو لوگ ہیں یہ فیکٹس ہیں قیرہ صاحب ایک لارجر پکچر پاکستان میں پرائیم منسٹرز کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی بین نظری بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی نواز شریف صاحب بھی پہلے زیادتی ہوئی تو اس کونٹیکس میں آپ کو نواز شریف کی بعد میں ایک پرسنٹ بھی سبسچنس نظر نہیں آتا کہ شاید ان کے خلاف مجھے ضرور لگتا مجھے ضرور محسوس ہوتا اگر میاں صاحب کی اپنی حکومت نہ ہوتی اگر پاکستان کے اندر کوئی عامریت آتی یہ پوائنٹ ویلڈ آپ کہ ان کے کسی مخالف کی گمٹ آتی جنرلز آکی ہوتی جیسے اور وہ آکے جنرلز آکی ہوتی پھر تو میاں صاحب بڑے خوش ہوتے لیکن سوال یہ ہے کہ پھر تو ان کے لوگ جو خود آکے ان کے خلاف کیس بنتا یہ کیس کی ساری بنیاد چھوڑ دیجئے جیائی ٹی کو چھوڑ دیجئے کیس کو چھوڑ دیجئے باقی کسی چیزیں ایک سائٹ پر رکھ لیں یہ کیس شروع کہاں سے ہوتا ہے وہ ہے پرنامہ کی پرنامہ ریولیشنز کہاں سے آئیں کیا آئی ایس آئی نے کی کیا کسی ڈکٹیٹر نے کی کیا کسی مخالف نے کی اب میاں صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے مخالفوں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے خلاف عدالتوں ایجنسیوں اور ان کو لگتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اور نیب اور اعتصاب بیورو کو بلکہ ان سے کھیل کھیلتے رہے ہیں میاں صاحب نے اگل دن کہا کہ جی نیب جو ہے یہ میرے خلاف کیس بنانے کے لیے بنائے گا تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا یاد کر لیں یہ نیب جو ہے یہ اعتصاب بیورو کی کنٹی نویشن ہے جو آپ نے بنایا تھا دوسرا حصہ سوال کا آپ سے دوبارہ پوچھوں یہ آپ نے پڑا تفصیل جواب دیا شبلی فراز صاحب اس سے پہلے کوئی بھی سوال پوچھو کوئی قراب سے میں جانا جاؤ سکسٹی ٹو ون ایف کا کل فیصلہ آنا ہے جس میں کورٹ میں نواز شریف صاحب مین وہ تو پیٹیشنل ہی لیکن ان کا بھی کیس لگا ہوا ہے جہانگیر ترین کا بھی آنا ہے آپ کیا اسپیک کر رہے پولٹیکلی اور قانونی لحاظ سے جہانگیر ترین نواز شریف کو دس سال کے لئے ڈسکالیفہ ہونا چاہیے پانچ سال کے لئے تا عمر تا حیات دونوں کے لئے ضرورت آ دیجئے تذیعہ کر کے دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں کے کیس تھوڑے سے مختلف ہیں پرائم منسٹر رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین میرا خیالہ منسٹر رہے تھے لیکن یہ بات ان کے منسٹر دوران اقتدار کی یہ بات نہیں نواز شریف جو ہے تو وہ تیس سال سے پینتیس سال سے حکومت میں ہیں اور انہوں نے جو بھی اس دوران میں کیا ہے یہ اس کا اصل میں یہ شاہد بات یہ ہے کامران یہ بات یہ ہے کہ یہ جو یہ سب مقافات عمل ہے انہوں نے جتنے اپنے دادوار میں ایک تو جس طرح کیا بھی کہا گیا کہ اپنے زمانے میں سیف اور ایمان کو بنا کے اور پلیٹیکل ویکٹرمائزیشن انہوں نے کی پیپلز پارٹی کو انہوں نے ہاؤنڈ کیا ہے جتنے بھی ان کے مخالفین تھے اب جو ہے تو جب ان پہ کیس بنا ہے اور یہ جس طرح بلکل صحیح کہا گیا کہ یہ پینامہ کیس تھا اس میں کسی بھی سازش نہیں کی جس کا کیوں بار بار ذکر کرتے ہیں یہ سارا جو سلسلہ وہ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی میرا خیال ہے کہ ان کی پہلی پرارٹی اقتدار بھی نہیں ہے وہ یہ سب کچھ یہ جو کوٹ کے بعد جو یہ اپنا ایک مجمعہ لگاتے ہیں اس کی بنیادہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جیل میں دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی پراپرٹیز جبکہ سپیشلی جس طرح کہ انگلینڈ میں لاوز انیکٹ ہوئے ہیں اور ابھی اس کی جو پھر انہوں نے یہ ایمنسٹی سکیم انہوں نے انٹریڈیوز کی ہے یہاں پہ تو بنیادی طور پہ یہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے اور اپنی وہ دولت بچانے کے لیے جو پاکستان سے انہوں نے لوٹی اس کے لیے کر رہے ہیں اب جہاں تک ان کی ڈسکولیفیکیشن کا تعلق آتا ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کو تو لائف ٹائم جو ہے تو ڈسکولیفائی کرنا چاہیے یہ تو بڑی زیادتی آپ کہہ رہے ہیں ابھی کوئی ساں کا کرپشن کیس پکڑا گیا جو ملک کے ساتھ ہوئی ہے وہ زیادتی نہیں ہوئی ہے اس ملک جو ہے کرزوں میں جڑیا ہے کرزوں سے ہم نکل نہیں پاتے ہیں ایک کے بعد ایک ہمارے پاس امتحانات آتے ہیں ملک کو جس طرح شبلی فران صاحب ایک بات ہے آپ لوگ بیسے یار بڑے ظالم لوگ میاں صاحب کو اگامہ پہ نہیں میاں صاحب کو عدالت نے کہا کہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا ہے آپ نے قوم کے نمائندوں سے جھوٹ بولا ہے آپ نے عدالت سے جھوٹ بولا ہے آپ نے فیک ڈاکومنٹ فائل کیے ہیں یہ چار وہ الزامات ہیں اس کی بنیاد پہ انٹینشن ہے اس انٹینشن کے بعد پھر بھی کسی قرارہ شبلی فران صاحب اور ان کی پارٹی بڑی ظالم ہے سنے تو صحیح کہ وہ کیا کہہ دیا نواز شریف صاحب نے جیل ریڈی ہو رہی ہے ڈیالا کی تو عمران خان صاحب کو یہی پسند نہیں ہے روڑا کہا سننیں پہلے آپ اس کے بعد جی عمران صاحب کی بات سنو نواز شریف ایک نظریہ نہیں ہے ایک مافیا کا نام شباز شریف اور سنز کرپشن لیمیٹڈ کمپنی وہ پورے وہاں بیٹھ کے چھپن کمپنیز بنائی ہوئی ہیں اپنے لوگ پوائنٹ کرتے ہیں چار کانٹریکٹرز کے ذریعے سارے کانٹریکٹ دیتے ہیں عرب اور روپیا کمارے ہیں سارا مافیا کٹھا ہوکے اس سپریم کورٹ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے صرف اس لیے چوری بچانے کے لیے جیل کی صفائی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیوں جناب یہ کوئی خاص آ رہا ہے کہ آپ اگر تین سو عرب ملکہ چوری کریں تو آپ کو صاف جگہ ملے گی اور اگر پہ غریب سائیکل چوری کریں تو آپ بچارے وہاں اور ٹھوکرے کھائیں گے جیل میں اس باری جو نگران حکومت بنے ہیں وہ اس مشاورت سے بنے اور نیوٹرل امپائر ہو یہ جو پینتالیس دن میں اگلے ایک سال کا بجٹ دے دیں ہم بالکل اس کے اس کو اپوز کریں گے ہم نے پختونخواہ میں فیصلہ کیا ہے کہ پرویز خٹک نہیں بجٹ دیں گے ہمارے پاس کوئی منڈٹ نہیں آیا اگلی گورنمنٹ کا بجٹ دینے کے لیے لیویورز بڑی ظالمانہ بات ہے آریوں سے اڈیالا جیل کی صفائی کون کرا رہا ہے یہ تو پروینچل گامرین کا چھوٹا بھائی جو چیپ نسٹر پنجاب ہے سر ایک منٹ رکھ جائے آپ کے لیڈر کی بات کو آگے پڑھانے لگا ہوں آپ کے لیڈر کی بات کو آگے پڑھانے لگا ہوں اڈیالا جیل کی صفائی اڈیالا جیل کی صفائی کئیان صاحب ڈومنیٹ کرتے ہیں وہ آپ سے ہوئی نہ اس سے ہوئی جو میں کرنے لگا ہوں اچھا شبلی بھائی ایک سکے تو اور بھی بہت سے لوگ ہونے چاہیے اوہ بھائی سن لو یار یہ نہیں ہے اس میں غلط بات کیا کی ہے امران خان نے غلط کیا بات کی ہے کہ ایک سائیکل چھوٹا ہے تو آپ بالکل ایک اس میں مطلب ہے کہ دیکھیں امران خان نے جو بھی باتیں کی ہیں دو باتیں کی ہیں ایک یہ کہ کیوں ایسی سپیشل ٹریٹمنٹ کیونے کے لیے کیوں صفائی ہو رہی ہے جنہوں نے تین سو محابرتن لواز شریف نے کہا تھا میرے بھائی محابرتن کہا تھا ان کے لیے کونسی سوائی ہو نہیں ہے میں بتاتا ہوں جی ہم بھی محابرتن کہہ رہے ہیں ایک منٹ برداشت کریں ایک منٹ اگر آپ کو بات پسند نہ آئی تو پھر روک دینا مجھے کائرہ صاحب کو برداشت کر لیں تو کائرہ صاحب بہت پہلے زیادہ سمارٹ ہو گئے کیوں کائرہ صاحب اڈیالہ جیل سے ایک خبر آئی اوپر سے یہ اگلے سال کا بجٹ بنا رہے ہیں اڈیالہ کی بات تو کر دیں دو بات اڈیالہ کی ہو رہی بات یہ ہے اڈیالہ جیل کی صفائی ہو رہی ہے خبر آئی تھی ایک اخبار میں جو سپیشل ایڈیا ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہے روگن وگن ہو رہے ہیں اندر کوئی ایسی ویسی لگ رہے ہیں تو میاں صاحب نے پوچھا کہ کون کر آ رہا ہے کس کو خبر ہو گئی ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں خاص میں مان آنے والا ہے تو میاں صاحب آپ کے چھوٹے بھائی صاحب جو چیف فنسٹر پنجاب ہے کیونکہ جیلیں تو پنجاب کی ہیں بڑا پوئنٹ ہے یہ تو بھائی بھائی کرا میں تو نہیں کرا سکتا شہباز شریف صاحب سوائی کروارے ہیں پروینچل گورنمنٹ کرائے گی شہباز شریف صاحب کرائیں گے اگر انہیں پتہ چلا ہے وہ اپنے بڑے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں ان کو بڑی عزت دیتے ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو میاں صاحب کچھ آئیے پہلے ان سے پوچھ لیں کیوں کرا رہے ہویا بہت کو صحیح ہے تو ہم تو نہیں کرا سکتے سمجھ آگیا جی یہ ڈاکٹر تاریخ فنس چودری صاحب لیٹ ہے پھر میں چاہ رہا تھا کہ وہ آ جائے ایک بریک لے رہے تھے ان سے پوچھ رہے تھے جناب اڈیالا جیل کی صفائی کیونکہ پنجاب میں آتا ہے تو وہ تو پھر شہباز شریف صاحب جو صفائی کرنے والا وہ بھی ان کی مرضی سے لگا ہوگا اور صفائی بھی ان کے حکم سے ہو رہے ہوگی یہ چیف جسٹر صاحب تو نہیں کرا سکتے بلکہ صحیح ہے بلکہ صحیح بات ہے تو یہ پوچھتے ہیں جی آج شہباز شریف صاحب کیوں صفائی کر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اڈیالا جیل میں یہ اللہ ماف کر رہی ہے اس پر ہسنے والی بات نہیں کیونکہ ابھی بھی یاد ہے میں ایک منٹ لونگوز کوئی بریک کہ نواز شریف صاحب نے جنرل زیاو لکس صاحب کی برسی کو پہ کھڑے ہوگے کہا تھا کہ جو بھٹو کی جو فانسی کہا کو بین نظری بھٹو صاحبہ اس پرائیم میسٹر تھی وہ اس کو ایک پارک بنا رہے تھیں تو انہوں نے کہا تھا جی میں بینگ اپوزیشن لیڈر اس کی اپوزیشن کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ تو اس چکس کو فانسی دی گئے اس کو عبرت کا انشان بننا چاہیے اور کس کے ہاتھ سے دی گئی جلاد کرسچن تو خدا سے خوف کرنا چاہیے اس کے بعد آج اڈیالا جیل کی باتیں چلنی ہیں اس میں نواشر صاحب کی جانی ہے ہم اس کو اس طرح رکھنا چاہتے تھے اور نہیں رکھنے دیا گیا ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ عقوبت خانہ اور وہ فانسی گھاٹ قائم رہے جہاں پہ اتنا بڑا ظلم ملتا ہے نیا صاحب نے اس کو ختم کر آیا اسی پہ ایک بریک لیں گے بریک لیتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں بڑی انٹرسٹی ڈسکشن کائرہ صاحب اور شبلی فراد صاحب کو ہوئی لے کے جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ڈیالا جیل پہ تاریخ فضل چودی صاحب پرسیپشن یہ آ رہا ہے کہ کائرہ صاحب کہہ رہے گے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے رہا کہ یہ جو جیل کی صفائی ہو رہی ہے اور یہ اور وہ اور کس طرح چل گیا پتہ پہلے تو کیونکہ اڈیالا پنجاب کا حصہ ہے تو یہ تو شباز شریف صاحب کے حکم کے بغیر یہ ہوئی نہیں سکتا تو یہ تو آپ کا اندروری معاملہ چل رہا ہے جو اس کو اتنا اکشو کو بنایا جا رہا ہے کہ اڈیالا جیل میں صفائیہ شروع ہو گئی ہے کس طرح چل گیا پتہ ان کو پہلے ہے کہ میں آ رہا ہوں اوویسلی نہ جوڈیشری نے یہ کروائی ہوں گی نہ فوج نے کرائی ہوں گی تو یہ تو تو زیادہ پرویشنل گورنمنٹ کراسفیز کے ہیٹ ان کے بھائی ہیں اور سوچ کیوں رہے ایسا نواز شریف صاحب ڈیم بار لائز ہوگی بڑی پارٹی جناب آپ کی اپنے الیکشن میں جانا ہے ہائی سپیلٹس جائے ہو سکتا ہے یہ آپ ایویڈنس دے دیں نیب کی عدالت میں اور آپ بائیزت بری ہو جائے پارک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب کام صاحب گزارش ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بیانات دینے شروع کر دی ہیں اور بڑے تواتر سے وہ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ عمران خان کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل جا رہے ہیں جی گزارش یہ ہے کہ ابھی تو ٹرائل ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ٹرائل کتنی دفعہ میاں نواز شریف کا ہو چکا ہے جی آئی ٹی میں ہو چکا ہے جس کی جو درگت اب یہاں پہ نیاب گورٹ میں بن رہی ہے واجد زیاد صاحب جو یہاں پہ ثبوت لے کے آئے ہیں وہ سب آپ نے دیکھے ہیں یعنی سوائے شرمندگی اٹھانے کے انہیں اور کچھ بھی حاصل وہاں پہ نہیں ہو رہا جو سوال ہو رہا ہے کہتے ہیں میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے اس کا ایویڈنس نہیں ہے اس کے کاغذ نہیں ہے اس کے بارے میں میں نے پوچھا نہیں اس کے بارے میں کسی نے کہا نہیں سوائے اس کے دس دن سے ان پہ کوئی اور جرہ نہیں ہو رہی اس کے باوجود عمران خان صاحب کا یہ کہنا جناب کا نواز شریف صاحب جیل جا رہے ہیں یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے اس لیے ہم یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ خبریں کون دے رہا ہے نہیں یہ تو نواز شریف صاحب خبر ملی ہے سر تارک بھائی وہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ان کو خبر ملی ہے کہ صفائی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی آپ تقریر سنیں عمران خان صاحب میں تو میعہ صاحب کی بات کر رہا ہوں اچھا چلیں آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نیب کا کیس صاحب کا جواب دے رہی ہوتا یہ ہے کہ اپنے مخالف کے بارے میں ہم ہمیشہ تقریر کرتے ہوئے یہی کہتا ہے میعہ صاحب ہمیں کہتا رہے ہیں ہم ان کو کہتا رہے ہیں آپ کو جیل جائیں گے فلان کر دیں گے اندر کر دیں گے تو یہ بیانیاں چلتا رہتا ہے ہاں کیس آپ کے خلاف ہے سپریم کورٹ میں آپ ہار گئے ہیں سپریم کورٹ نے حقائق دیکھنے کے بعد وہ اس میں کچھ سبسٹینس تھا تو ریفرنس بھیجے جو بات اس وقت باہر آکے کہی جا رہی ہے وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں مریم بی بی کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں تارک صاحب کہہ رہے ہیں یا مسلم لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں اندر ریلیمنٹ سوال جو ہیں وہ حقائق کے بارے میں مصر یہ بات بھی تو صحیح ہے نواز شریف صاحب کے نام پر تو کچھ بھی نہیں باجی سے ہم صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو پہلے دن سے بچوں کے نام بھی ہے پہلے دن سے یہ تھا تارک صاحب وہ تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے کیس تو ہی وہ تو انہوں نے پارلمنٹ میں کہا ہے کہ کوئی اپنے نام پر تھوڑی رکھتے ہیں میں ایک ادارش کروں گا کہ کچھ فیصلے ایسے بھی ہوئے ہیں ماضی میں جنہیں آج پاکستان بی بس پارٹی جوڈیشل مرڈر کے نام سے یاد کرتی ہے وہ بھی تو فیصلے ہی تھے نا کچھ وہ بھی فیصلے ڈاٹس صاحب تھے جو بلک قیوم سے فون کر کے قرائے گیتے ہیں ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں یہ دو پیرلنٹ راکڈ راکٹر میں آگر جا رہا چاہ رہا ہوں شبلی فراد صاحب کے پاس وہ ماضی کا حیثہ ہے ان کے بارے میں چاہے وہ توڈیشل مرڈر کے فیصلے ہوں ملک قیوم کے فیصلے ہوں ان کے بارے میں قوم آج ایک رائے لکھ رہی ہے نا مورخ ایک تاریخ لکھ رہا ہے اچھا شبلی بھائی بار یہ ہے آپ کے وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں اور میرے وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عدالت ہمیں انصاف نہیں دے گی جی نہیں دے گی وہ بھائی صرف یہ بتا دو قوم کو کہ اگر عدالت یہ عدالت جنیب کی ہے اگر یہ آپ کے وزیراعظم کو آپ کے لیڈر کو انصاف نہیں دے گی پاکستان کے عوام کو کون انصاف دے گا اور اگر یہ عدالت غلط کر رہی ہے تو اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے قانون میں سکم ہے تو کون ٹھیک کرے گا عدالت غلط کر رہی ہے تو کون ٹھیک کرے گا قانون میں سکم ہے وہ تو ایویڈنس کی بات ہے جس نے ٹھیک کرنا ہے خود ہی اپوزیشن ہے خود ہی حکومت ہے میں دعا کہوں کہ نواز شریف صاحب اس سے بائزت رہا ہوں کیونکہ ہماری پرائیم میرسٹر رہے ہیں وہ اور بول کے لیڈر ہے شبلی بھائی میں یہ کہہ رہا تھا جناب یہ مقافات عمل ہے ہم نے دیکھا پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ مل کے سب نے کیا پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا پھر زیاء الحق جو نواز شریف صاحب آئے انہوں نے مل کے بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا آج آپ سب مل کے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب بھی سوچ رہے ہیں بھی حق بجانب ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوچھا نہیں ہوگا اس ملک میں یار حکومت ان کی ہے مرکز میں وہ بیٹھے صبحوں میں وہ بیٹھے چیئرمنٹ سینڈ کا لیکشن وہ ہار گئے حکومت ان کی ہونے کے باپ جو استیار ان کے پاس نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم لٹے ہوئے شبلی صاحب شبلی صاحب شبلی صاحب کر لے کر لے جی آپ شبلی فراز صاحب جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے تارک بھائی شبلی فراز صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم تو تھے ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے ہم انہی کے ساتھ تھے اس کے ساتھ تھے لوگ جی شبلی فراز صاحب دنیا میں یہ کیا اور ہے سیاست میں آپ کے ساتھ بھی کلی صاحب نہیں نہیں دیکھیں میرا میں اس بات سے قطع نظر کہ یہ اپنا ہمارے دوست بیٹھے ہوں میں کائرہ صاحب اور تارک فضل چودری دیکھیں بنیادی طور پر یہ دو پارٹیز چلاتی رہی ہیں اس ملک کو پچھلے کافی ایک عرصے سے مختلف ان کی کسی کی دو کسی کی تین حکومتیں آئیں ہیں اب جو یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے اس میں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ سارا جو چاہے وہ پینما کیس ہو یا کرپشن کے خلاف جو جہاد تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا وہ اس وجہ سے لوگوں نے ہمیں پذیرائی دیئے بکوز لوگ ان دونوں سے تنگ آ گئے ہیں لوگ اب چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی لیڈرشپ میں ان کو ایک چانس دیا جائے اس لیے کہ یہ جو بھی ہوتا رہا ہے یہ ایک دوسرے کے مخالفت کرتے رہے ہیں اور اس میں اس پروسس میں ایک دوسرے کو یہ سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کو کور بھی دیتے رہے ہیں ایک نے دوسرے کی غلطیوں کو شبلی صاحب ایک بات بتاہیے مجھے شبلی صاحب چیئرمن ڈپٹی چیئرمن سیلنڈ کے الیکشن میں آپ نے کیوں کور کیا ان کے کینڈیٹ کو ووٹ دے گئے چلے اس کا جواب دیں مجھے دیکھیں ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں انگریزی میں تو اس میں ہم نے نواز شریف اور مسلمین کی گئیٹ کو ڈیفیٹ کرنا تھا اس میں یہ کوئی اخلاقیات نہیں کوئی حصول نہیں آپ نے جیت رہا ہے آپ نے کسی بھی لیول تک جانا ہے آپ نظریہ چیئرمنہ دیپ بلو سی سیاست دیکھیں سیاست دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ گرنے کے حوالے سے گرے تو یہ گرے گرے اس میں نہائے ہیں میرا خان سے جی تاریخ صاحب بات یہ ہے کہ میں نے بڑی کوئش کی کہ میں نے کہوں کہ نواز شریف صاحب کو اس طرح نا کا لنک کے ساتھ تو آج آپ کے ساتھ ہو رہی ہے کا لنک کے ساتھ سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ صحیح ہو رہی ہے آپ نے ایویڈنس نہیں دیا اور میرے بھائی وہ ایویڈنس دے دیں اپنی جان چھڑائے میں تو آپ سے یہی کیسے دوں اگلا الیکشن کھڑا ہوئے کیوں شباز شریف صاحب کو بھی ہروانا ہے اچھی بلی گورننس سنگی جی تاریخ بھائی بھائی دیکھیں جی ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ ہم نے دیا ہے اب بھی دیا ہے پہلے بھی دیا تھا میں آپ کے سوال کو ذرا تھوڑا سے ایک ریورس انجنرنگ میں لے جاتا ہوں جتنے ہمارے اوپر حضامات لگائے لوگوں نے جتنے جتنے لوگوں نے ہمارے اوپر ہمیں گزیٹرے کی کوشش کی ہمارے اوپر بچھال کر دی منی لانڈرنگ چور کراپ پتہ نہیں کیا 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 پیسے دو دھائی سال سے لگے ہوئے ہیں یار وہ بھی تو کوئی ثبوت دے دیں ہماری کرپشن کا کوئی ثبوت دیں ہماری منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت دیں کسی فورم پہ تو دے دیں جائی چی کو دے دیں سپیم کورک کے دے دیں کہ کوئی ثبوت اپنے ناموں پہ کوئی جدہ تھوڑی خریدتا ہے یا پیسے تھوڑی چکتا ہے تاریخ بھائی میں ایک بات پتہوں آپ کو اگرچہ میرا اپنے ناموں پہ نہیں خریدی شبلی صاحب اپنے نام پہ نہیں خریدی باہر خریدی یہاں سے پیسے تو لے کے گئے ہوں گے نا جی ڈاکٹر صاحب میں بتاتا اس کا جواب میں دے تا ہوں جوانی لانڈرنگ چاہیے نا میں ایک بات کہہ دوں تاریخ صاحب کو اگر آپ مجھے زیادہ تاریخ بھائی بھارتا ہوں کیا ہے اگرچہ میرا آپ کی پارٹی کے ساتھ ایک نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مجھے بڑی افسوس ہوگا اگر آپ الیکشن ہاریں گے یقین کرے آپ میرے فیورٹ یہاں پہ گیسٹ بھی اس لیے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن نہ ہاریں بھائی وہ ایویڈنس دے دیں اپنے آپ کو سرخ رو کریں شبلی فراہ صاحب کا کیا ہے وہ تو انڈریکٹ الیکشن سے آئے ہارے نہ ہارے ہوں کا لیڈر جان پی جائے وہ سینٹر ہے میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک گزارش ہے ڈاکٹر صاحب آپ ایک کام کریں ایک تو چاہیے نہیں ہے اس میں گزارش سے وہ اس فورم پہ دیا ہے اور ٹیکنیکیلٹی ساری میڈیا پہ دیں گے میں ویسے گزارش کروں گا آپ کے اس پروگرام میں کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے ایک پرسپشن پھر پہلے میہ صاحب نے سڑکوں پہ آکے اپنا پرسپشن بیلڈ کرنے کی کوشش کی جو ریورس پریشر بنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی باتیں روز میڈیا کے اوپر آکے انہوں نے عدالت کے اندر ہونے والی باتوں کو اپنی طرح منیج کرنا ہے تو پھر واجت جاک سپریم پورٹ کو اجازت دے دینے چاہیے وہ بھی میہ صاحب کے بعد آکے اپنے بیان دے پریس کانفرنس کریں پریس ٹاک کریں اور بتائیں قوم کو کہ کیا سوال ہوئے اور میں نے یہ جواب کیوں دیئے اگر آپ نے روز عدالت لگا کہ آپ نے آپ کو بے گناہ قرار دینا ہے اور پبلک اپنیل پر نانا ہے کہ میں رہا ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی کرنا چاہیے جو روز بیان دے رہے ہیں عدالت میں وہ آپ بتاتے ہیں وہ صرف آپ بتا رہے ہیں وہ خود بھی بیان کر رہے ہیں نا 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 پندرہ صافیوں کی افیشلی جج صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے کہ پندرہ صافی عدالت میں موجود ہوتے ہیں واجد زازیا صاحب نے اور ناٹ سام بڑا سمپل کلیا ہے آپ حقیقت پہ ہیں آپ کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں آپ کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں آپ ہوں گے اگر آپ بے گناہ ہیں تو تیکنیلیٹیز بھی کیوں اس پہ آگے آتے ہیں جو شبیفران صاحب نے کہا ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہی ہے نا جی بالکل یہ اگلا الیکشن اگلا الیکشن اگران خان کا ہے سوال یہ ہے اگلا الیکشن اگران خان کا ہے لیکن لوگ آپ دونوں سے اکتا چکے ہیں میں جو سپیرٹ سمجھا ہوں پی ٹی آئی کی سر بہتش ہے کہ ابھی جتنے الیکشن بائی الیکشن ہوئے ہیں دو الیکشن ہم نے جیتے ہیں دو الیکشن میں ہم نے ٹھیک ووٹ لیا دو ہمارے آپ سارے میڈیا نے شور کر دیا پیپلز پارٹی دو میاں منظور وٹو صاحب کا بیٹے جیتے ہیں ہم نے منڈی بھول دین میں الیکشن پینتیس ہزار ووٹ لیے ہم نے اس کے علاوہ ایک ہمارا الیکشن تھا تو الیکشن ہم باقی بہت کام ووٹ ملے لیکن اس کو سارے الیکشن کے اوپر آپ نے منطبق کر دیا اور کام کو کہا جی فارق ہو گئے شیبیلی بھائی آ رہا ہوں اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی بھی سارے الیکشن ہاری پی ٹی آئی بھی سارے الیکشن ہاری اب خان صاحب اگر اس امید میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں بہت پڑی لیڈ مل جائے گی تو یہ آنے والے الیکشن بتا دیں گے شیبیلی فراہ صاحب آپ کس طرح مختلف ہے زرداری صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی سے آپ کس طرح سمجھ رہے ہیں آپ جی جائیں گے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس میں کارا صاحب کے بھی جو خدشات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے بات یہ ہے کہ جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمی پرندوں کی بات ہو رہی ہے اور فصلی بٹیروں کی بات ہو رہی ہے اور پرندوں کی اڑان کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سندھ میں ہو رہا ہے یہ پنجاب میں ہو رہا ہے یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک گورنمنٹ جو کہ پانچ سال مکمل کرنے کو ہے جو کہ خیبر پختنخواہ میں ہے وہاں پہ کیوں لوگوں نے پرندوں نے ہمارے اس کو چھوڑ کے آپ کے ایک تو چلے گیا ہے ابھی تو گئے لوگ ہم سے خوش ہیں لوگ ہمارے جو جھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ادھر ہی جاتے ہیں جہاں پہ ان کو مستقبل روشن نظر آتا ہے وہاں پہ نہیں رہتے وہ جہاں پہ کہ ان کا مستقبل تاریخ ہو جس طرح کہ مسلم لیگ میں ہے یا کچھ پیپلز پارٹی کے چھوڑ کے جا رہے ہیں شبلی آپ کے آپ کے کے پی کے لوگ اس سے پہلے بھی چھوڑ کے گئے ابھی کل آپ کے ایم این اے نے چھوڑا سر کراچی میں جہاں پہ ان کی پوشن سٹرونگ ہے وہاں پہ پی ایم ایم ایس نے چھوڑا تو اس کے پاس امران خان نہیں کون ہے نام بتا دے نا داور آپ داور کنڈی ان کو تو پارٹی نے دسپلن کے خلاف وردی کرتے ہیں انہیں شوکاوس دیا ہوا ہے تو شوکاوس ہونے سے مراد یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے رائٹ تو نہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے اپنے بزرعہ آپ کے وزیرعالہ پہ الزام لگا رہے ہیں آپ کی قیادت پہ الزام لگا رہے ہیں نواز شریف صاحب لگانے کی کیا ہے بھئی نیب ہے تو آپ بھی تو الزام بھی لگا رہے ہیں تاریل چودری کی جماعت کی نیب ہے آپ نے نیبی ختم کر دی اپنی ہمارے تو کوئی لوگ چھوڑت نہیں جا رہے ہیں ہمارے تو ٹکٹوں کے لیے جسے کہتے ہیں ہمارے تو نیب ہے ہمارے تو نیب ہے ہی نہیں یہ کسی وقت پھر اس پر ڈیبیٹ کریں گے ضرور کریں گے تاریل بھئی بتا دیجئے کہ کل سکسٹی ٹو آن ایف کا فیصلہ بھی آ رہا ہے جس پہ کائرہ صاحب نے نہیں بتایا جلیت تاتے نواز شریف صاحب کو آپ کے خان میں کیا بلنی چاہیے جو حقائق چھپائے ہیں میرا تو ویو یہ ہے کہ کوٹ سے جھوٹ بولنا اور عوام سے جھوٹ بولنا اور پارلیمان سے جھوٹ بولنا اتنے بڑا اور بالکل انٹینشنل ہے اور میں صاحب اپنا کسی کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے جناب پی ٹی آئی پی بلس پارٹی میں سو اختلاف تاریخ بھائی لے کر اس بات پہ اتفاق ہے کل جو فیصلہ آگے لے گا ہمارے اتفاق کا ایشو نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حقائق تاہیاد وہ بھی یہ کہہ رہا ہے شبلی فران صاحب بھی کہہ رہا ہے تاہیاد جی تاریخ صاحب یار اگر بال ٹرمپنگ پہ ان پہ آسٹریلین پلیئرز پہ اتنا بڑا لگ سکتی ہے پابندی تاریخ صاحب بھولے دیں ایک تو آگئی بڑا لیٹ آئے ہمارے پاس جی تاریخ بھائی آپ بولیں جی انہوں نے ایک بات جو ہے کمر زمان کارا صاحب نے ایک بات کی تھی ان کی بعض باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں اور وہ بات بھی انہوں نے بہت اچھی کی تھی اسی فیصلے کے والے سے ان سے سوال پوچھا گیا تھا اور انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ کوئی ایسی الزام جس کے اوپر آپ کو باستر تریسٹ میں سزا ہوئی ہو وہ اس نوعیت کا ہو کہ مثال کے طور پر کسی نے جالی ڈگری بنائی ہوئی ہے کسی نے اپنا لاکھوں کروڑوں کا کوئی خفیہ ایک آنٹ رکھا ہوا ہے جو انٹینشنل ہی ہوتا ہے وہ ان انٹینشنل نہیں ہو سکتا اس کی سزا تاہیات ہو کوئی جالی ڈگری پر لڑا جالی ڈگری کوئی انجانے میں تو نہیں آتی نا اس کے لئے بقادہ بندہ پلان کرتا ہے بے گو بے گو جوٹ بولتا ہے بددیانتی کرتا ہے لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز مثال کا طور پر جیسے ایک میز کی اوپر پچاس چیزیں پڑی ہیں آئیٹمز پڑی ہیں آپ نے فورٹی نائن ڈیکلئیر کرنی ایک رہ گئی اس کا مطلب ہے اس میں غلطی کا گنجائش موجود ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے تو آپ کے لگتا ہے کہ کل وہ ون ٹائم ناہل بھی ہو سکتی ہے لیکن عربوں کے اور رواز شریف کو جو سزا ہوئی وہ عقامے پہ ہوئی سر حقائق چھپانے پہ حقائق چھپانے پہ جھوٹ بولنے پہ ہوئی جھوٹ بولنے پہ ہوئی دو جیسیز نے پہلے فیصلہ دیا جو اس فیصلے کا حصہ ہے جس میں نے کہا سر میں آپ کی بات سے اگلی کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سے اگلی کر سکتا ہوں جو بنی زالا والا گھر ہے اس کے جالی ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے سپریم کورٹ میں کیا ہوا کیا نہیں سپریم کورٹ کا اٹکم کیا ہے کہ دو جج ساہبان نے کہا آپ نے قوم سے جھوٹ بولا آپ نے قوم کے نمائندوں سے جھوٹ بولا آپ نے عدالت سے جھوٹ بولا آپ کو جھوٹ بولنے پہ انٹینشنل جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا جلی ڈاکومنٹ فائل یہ وہ ہے جہاں پہ آپ کی نیت ہے دیکھیں نا قتل ہو جاتا ہے اگر قتل عامد ہے ارادہ ہے قتل کا تو سزاہ بہتا ہے اگر سیون ہو جاتا ہے تو پھر سزاہ ہوتی ہے لیکن لیسر جھوٹ کیا بولا یہ تو عدالت نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا بیسے تو سب کو جھوٹ بولا لیکن میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا اگر سب کو جھوٹا کہہ رہے کس منہ پہ کہہ رہے ہیں اگر سب کو جھوٹ بولا ہے اگر سب کو جھوٹ بولا ہے اگر سب کو جھوٹ بولا ہے ایک شخص اپنی عربوں کی پروپٹی دکھا رہا ہے اپنے کروڑوں کے ٹیکس ریٹرنز دکھا رہا ہے وہ اپنی ایک اکامہ کی تنخواہ چھپائے گیا ٹیکس ریٹرنز تو کوئی نہیں دکھایا انہوں نے عربوں کی پروپٹی ضرور دکھائی ہے اس کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے کتری خط آپ کے اڑ گئے اور وہ عربوں کی پروپٹی بھی اون نے کی نوازشریف صاحب رہا آج تک اور آج بھی جو پرائیڈ لے رہے ہیں نیپ کی کونٹ باہر آکھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجرزیاں صاحب کہہ رہے ہیں جی کسی پروپٹی میں نوازشریف کا نام نہیں ہے یہی تو کیس ہے کیونکہ بچوں کے نام پروپٹی جو بچے تھے اس وقت پاناما میں آیا پاناما کے اندر پاکستانی پاناما کے اندر یہ ریویلیشن ہوئی کہ پرائیم منسٹر پاکستان کے بچوں کے نام آفزور کامپنیز ہیں اور آئیسیلینڈ کے وزیراعظم کی بیگم کے نام جس پہ رضائی کرنا پڑا یہ پہلے دن سے ہے برنیس پرائیم منسٹر کے باپ کے نام پہ تھا شبلی فرا صاحب لیکن کل آپ کے لیے ایک ٹریجک نیوز بھی ہو سکتی ہے اگر ادالت نے صرف ون ٹائم کے لیے ڈسکولیفائی کیا نواز شریف صاحب کو پھر تو اگلا الیکشن جناب وہ لڑنے ہوں گے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اب پاکستان کے عوام جان چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے نواز شریف نے بھائی سواد میں اتنا بڑا جلسہ کیا ہے نواز شریف نے عوام نے کیا جاننا تھا عوام تو ساتھ ہیں جلسے سے کوئی بات نہیں ہے جلسے ابھی آپ دیکھیں گے 29 اپریل کو جو ہمارا جلسہ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سارے جتنی بھی ان کے کرتو تھے وہ سب دیکھ لی ہیں عوام نے تو اب جو ہے تو اگر ایسی بات ہوتی تو یہ جو پرندے ان کے چھوڑ کے جا رہے ہیں مختلف جگہوں سے یہ تو تھے کہ ہم آئے ہیں اچھے لوگ ہیں ہم پاکستان کو نیا پاکستان بنائیں گے نئی ٹیم لائیں گے انقلاب لائیں گے وہ الیکٹیبل جن کو کل آپ گالیاں دیتے تھے کرپٹ کہتے تھے آج عمران خان صاحب کے ساتھ جب پوری ٹیم کھڑی ہوتی ہے مچورٹی آف دیم وہی کرپٹ ہے جن کو آپ گالیاں دیتے تھے کل دوسری جماعتوں میں میں کہہ رہا ہوں کرپٹ الیکٹیبل کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں کو یہ بات یاد رکھئے ایک منٹ یہ بات یاد رکھئے امران خان کے ساتھ آج جتنے لوگ آئے ہیں امران خان کے ساتھ کا انٹریویو نکالیں انہی لوگوں کو خان صاحب نے اپنے پروگراموں میں اپنے انٹریویو میں اور اپنے تقریروں میں باقاعدہ گلیاں دی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں اتنا کرپٹ ہے فلاں اتنا کرپٹ ہے فلاں اتنا کرپٹ ہے آج ان کے ساتھ چلے گئے سب اچھا ہو گیا یہ ٹیم لے کے ساری کی ساری شبلی یو ار نو ویر مجھے افسوس ہے آپ لوگ بیک برنر پر چلے گئے پریجنل آپ کی دوات گھم ہو گئی ہے ایس ٹائم فور یو ٹو جوائن پاکستان تحریک انصاف سر آپ کیوں نہیں جوائن کرتے ہیں آپ الیکٹیبل ہو خدا کا خوف کرو دو یو ٹھنک اف می دیٹا ہیل گو ان دیٹ پارٹی جو سارے جہان کی خرمی آپ نے خباس کرٹی کریں کیونکہ آپ سے حساب لیا جائے گا کہ آپ کے پاس چوائسز ہوتے ہوئے بھی آپ نے ایک اچھا کام نہیں کیا ایک بریک لیں گے جی میں اس بریک میں قیرہ صاحب کو سمجھانے کوئش کرتا ہوں شاید وہ آجائے پاکستان تحریک انصاف جو آپ نے آفر دی ہے ایک بریک سر بریک بریک دیکھیں گزارش یہ ہے جی گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے اس وقت قائد ہیں اور یقین ان ووٹ اس وقت پبلک میں اگر پہلے بھی اور آج بھی اگر ہے تو میاں نواز شریف صاحب کا ہے اور اس کی وجہ ان کی ابھی کی نہیں یہ ساری جو پیچھے جس طرح تین دفعہ ملک کے وہ پرائم نیسٹر رہے ہیں جو جو کریڈٹ ان کی باسکٹ میں ہیں وہ کسی اور لیڈر کی باسکٹ میں نہیں ہیں اور آج بھی پچھلے ہمارے اس ٹینئور میں جو کام مرکز میں ہوئے ہیں جو پنجاب میں ہوئے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں اور میں بے الکول اوپن لی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ باقی صوبوں میں جو ہوئے ہیں جو سندھ میں ڈیولپنٹ ہوئی ہے جو کی پی کے میں ہوئی ہے جو پنجاب میں ہوئی ہے عوام میرٹ کو دیکھیں عوام دیکھیں انکاموں کو دیکھیں ان کو سپیڈ کو دیکھیں انویسٹرز کو اپنا انویسٹمنٹ دیکھیں کتنی یہاں پہ ہوئی ہے ہیلتھ میں سندھ بات یہ ہے کہ پنجاب کا چیف جسٹس آج کل جو قدارے ہیں پانی سالے کے صحت کا ماملہ اور ابھی جو پی آئی ہے کی آڈٹ رپورٹ آئی ہے میں بتا دو آپ کو شبیلی صاحب ایک منٹ سے چیف جسٹس نے کہا کہ اتنا بڑا قومی احساس آپ نے برباد کر دیا اور جنہوں نے برباد کیا وہ ظالمان غدار ہیں اور ایم ڈیز نے ادارے کا بیڑا غر کیا آپ کی پنجاب کی چلے میں میں نہیں بتا سکا میں سمجھ گیا آپ صحیح کر رہے ہیں پی آئی ہم نے پی آئی ہے چار سالوں میں بنائی ہے سر لیکن آپ نے بھی اس کو آپ نے بھی اس کو امپروف کرنے کے بجائے ڈھبویا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں صرف کیا یہ ساری بات اگر قیرہ صاحب پوچھے سکتا ہوں کہ گورنمنٹ نینہ ہے یہاں پہ پی آئی ہے ان سے پوچھتے جب ہوتے ہیں قیرہ صاحب اگر امران خان لیڈ کر گئے دو آپ کو سپورٹ کریں گے ایک مجھے بات بتائی ہے ترقی کرائی پیپلز پارٹی نے ترقی کرائی ہم نے ترقی کرائی مسلم لیگ نے پی ٹی آئی نے بھائی ہم نے کو اپنے پیپ سے کرائی ہے یہ ایسا عوام کا پیسہ عوام پہ لگایا کون سا ہے سوال یہ ہے کہ آج آپ کی گورنمنٹ اپنے ٹی اور پانچ سال مکمل کرنے کے بعد مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہم ختم کریں گے اگلے سال کے اینڈ پہ اگلے سال میں شبا شیف صاحب فرما رہے ہیں جو کہتے تھے میرا نام بدل دینا آپ کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ آئیں گے تو انصاف دیں گے آپ کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ آئیں گے تو گھر دیں گے آپ کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ آئیں گے تو روزگار دیں گے آپ کہہ رہے ہیں لوگ مستفیض ہو رہے ہیں سر دو لاکھ چیف سیکٹری ہی تلقایا آپ پہ چوہ لاکھ رمیل دے دی ہے اس کو پرائیویٹ کمپنیز بنائی جاؤں گا لوڈ شیڈنگ ملک میں ختم ہو گی شباز شیڈنگ ختم ہو گی شباز شیڈنگ ختم ہو گی شبلی فراہ صاحب دیکھیں میں آپ کو بساتھا ہوں جہاں تک یہ فضل چودی صاحب آ رہے تھے کہ وہ اپنی جو ترقیوں نے دی ترقی دی صرف خیبر پختنخواہ میں حفیظ پاشا جو ہے تو کسی ہماری پارٹی کے نہیں ہے وہ ایک انڈیپنڈنٹ بڑے رسپیکٹیبل ایکانومسٹ ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دوسری بات یہ ہے یہ جو سرکلر ڈیٹ ہے جو کہ چار سو عرب نے انہیرٹ کیا تھا انہوں نے پیوی کر دی ہے اس کے باوجود نو سو بائیس عرب روپے کا آگیا ہے ایکسپورٹس نیچے گر رہی ہیں اور میرا خیال اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو پنجاب کی فیننس منسٹر کے خاند ہیں وہ جی سننے ہوں کی بوری بات ہو گئی آگے چلے اب لے ویورز آج کل کا دن پڑا ہے پیسہ چاہے جو بھی یہ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ ہو پیسہ آمان پہ نہیں لگایا اگر آمان پہ لگایا ہوتا تو آج ہماری ملتی حالت یہ نہ ہوتی آج کل کا دن بڑا ہی ہے جناب آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کے بڑا ہیوی دین ہے اور میرا خیال سے یہ وہ دین ہے جب جانگیر ترین بھی اس وقت ہم خیال گروپ بنے ہوں گے نواز شریف کے اور چاہے ہوں گے کہ صرف ایک ٹائم کی ڈسکوالیفکیشن ہو this is the only occasion when جانگیر ترین is in alliance with probably نواز شریف صاحب may or may not لیکن مجھے لگتا ہے وہ ہی چاہ رہے ہوں گے جناب میری بھی ہو جائے اور انکی بھی ہو جائے تو دونوں ڈسکوالی فائی ویسے تو کال کا دن بڑا بھاری ہے جی دیکھتے ہیں تاہیات داہل ہوتے ہیں نواز شریف صاحبوں کی صحصہ ختم ہوتی ہے یا صرف ایک ٹائم کے لیے یا پانچ دس سال کے لیے ہمیں دیجئے نیکس وک تک لی اجازت